اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیو آج میں آپ سے بہت بڑا دل کی بات شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے ہمارے کمران سے بھی اور ہمارے لوگوں سے بھی میرے دوستوں میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان صرف اللہ تعالیٰ کی نیامت ہے اور وہ جو لاکھوں لوگوں کی قربانیاں جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہاتھ جاڑ کر ہم بیٹھ گئے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ترقی کیے لیکن میرے دوستوں وہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہماری نالا کیوں اور جو ہے نا وہ اگنورنس کی وجہ سے بھی ستر سال تک جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا بے شمار ریسورسز کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے اور یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بار بار ایک سبجیکٹ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں میرے بھائیو یہ ملک ہمیں گھر کی طرح ہے اور اس ملک کا بھی ہم پر حق ہے کیونکہ انسان اگر اکیلہ زندہ رہ سکتا تو آدم علیہ السلام جنت سے اکیلہ ہی آئے تھی اور وہ اکیلہ ہی رہتی لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ لائف جب مکمل جب ہی ہوتی ہے کہ جب پورا معاشرہ جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے تو کیونکہ ہم مسلمان معاشرہ ہیں ہم جو ہے نا کچھ اس طرح سوچتے نہیں ہیں جس طرح مسال کے طور پر وہ لوگ جو اس زندگی پر ہی یقین رکھتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہم جو ہے نا اس دنیا میں بھی جو بھی بات جس طرح مسال کے طور پر یہ سارا کچھ شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ کہ بھئی یہ ساری بات ہیں جو میں ایک بات بھی کروں گا اور اس کا بھی اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ جو بہت باریک بین ہے وہ قیامت تک مجھے اس کا سواب دے گا تو میرے دوستو نیت کے علاوہ جو ذمہ داری ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ امپورٹن بہت ہے کیونکہ میں اس لیے آپ کو یہ آیت سناتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت جو ہر نا کنڈیشن نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلی کریں تو آپ کو پتا ہے یہ قرآن مجید میں جو بھی کلیرلی آرڈر ہو تو وہ فرائز میں شامل ہوتا ہے تو اب ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے دوستو میرے بھائیو یہ جو پاکستان ہے ابھی بھی اس میں ایسی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایسی چیزیں دیئیں کہ جس کو اگر ہم ایسے عام جو 99 لوگ ہیں سمجھیں اور وہ جو ہمارے حکمران جو ایک پرسن وہ سمجھیں تو ہم ہمیشہ یہ کہیں کہ مسال کے طور پر اس سے بڑا ہمارے پاس موقع کبھی نہ ہوگا اور نہ کبھی ہوا ہے وہ ہے میرے دوستو جائنا 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 اس لیے ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے آپ کسی قوم جو دیکھیں آج کل آپ کمپیرزن یہ مشکل نہیں ہے آپ جیپان کو لے لیں دیکھیں جیپان جو دنیا کی سپر پاور تھا سیکنڈ ورڈ وارڈ سے پہلے اور ان کے پاس ملٹری پاور تھی دوسرے ہین میں بھی بہت پاورفل تھی لیکن جب ان کو شکست ہوئی ہے اور انہوں نے فیل کیا کہ اس پاور کو ہم کیسے کنورٹ کریں کیونکہ بلکل تباہ آل ہو گئے تھے they were not having any light اور any way کہ بھئی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے ایسے سرکمٹنسز تھے ورڈ وارڈو کے بعد لیکن دیکھیں انہوں نے کیسے جو ہے نا بیک کیا کیسے انہوں نے ریورس کیا اور ایک جو ہے نا ایک نامیکل سپر پارو منی کیونکہ پوری قوم میں ایک ویل تھی پوری قوم میں ایک جو ہے نا جسپہ تھا کچھ کرنے کا اور کلیرلی ٹارگٹ تھا کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے حالے کہ ان کے پاس بھی یہ آپشن تھا کہ ہم بھی جو ہے نا ملٹری کو بیلڈ کریں ایٹم بم بنائیں سو اینڈ سو لیکن کیا تھا انہوں نے اپنی جو مثال کے طور پر جو ملٹری سکلٹ ہیں جو پاور تھی ان کو انہوں نے کنورٹ کیا ٹیکنالوجی بھی تو وہ آگے چل گئے اسی طرح دوسرا مثال کے طور پر کوریا ہے تو وہ بھی جو ہے نا ہم سے تقریبا دس سال یا آپ کہیں کہ انیس سو ساٹھ میں انہوں نے جو ہے نا پہلا قدم رکھا جو سمجھیں گے جس طرح قوم جو ہے نا کسی ہوش میں آتی ہے تو ان کی ترقی آپ دیکھیں کہ ان کی جو قوم میں کمنٹمنٹ تھی جو ان کے لوگوں میں کمنٹمنٹ تھی وہ ریزلٹ پرنگ گئے اب میں آپ سے شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے ساری جو تقریباً بار سب جو ایکسر امریکن ہوں یورپین ایشن یہ پریکٹیکلی ان کمیونٹی کے ساتھ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کام کی ہے اور منیجمنٹ میں کام کی ہے میں بالکل آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جو بیلڈنگ اف پرسنل گرومنگ تھرو ایجوکیشن تھرو سوسائٹی ان قوموں میں ہے وہ ابھی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا ہمارا جو معاشرہ کا جو نیگیٹیویٹی ہے اس میں ہماری قوم جو ہے نا وہ بہت ابھی تک پیچھے ہیں اور پیچھے چھوڑا ہوا ہے جس کے لیے ہم تھوڑے بہت اللہ نے جو ایکسپیرینس دی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت امپورٹر ہے میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں ایوری پرسنگ ہو ایکسپیرینس اور وہ آئیں اور وہ اس ملک کے لیے جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں لوگوں کی پرسنل گرومنگ سوسائٹی کی گرومنگ اور یہی اسلام ہمیں کہتا ہے اور اس کو بلیف کریں کہ کچھ بھی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں میں سبجیکٹ اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے اگین میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہم سب کو ایک گولڈ اپرچنری دیئے وہ دیا ہے کہ یہ تین سبجیکٹ ہمارے پاس کمی ہیں ہماری جیسے قوم کی ابھی آپ دیکھیں کہ جو تقریباً ایک سو اپیاس ملین لوگ جو ہے نوہ ٹیکنالوجی ہے موبائلی ہے جو اسے یوز کر دیں اب آپ اس کا تجزیہ دیکھیں نیٹ کے درو کہ ٹاپ جو ہے نا یوٹیوبر کاؤن سے ہیں ٹک ٹاک پرنک اور ایسی چیز ہیں جس کا ایک فیصد بھی کوئی جو ہے نا عام لوگوں کی لائف میں کوئی فائدہ نہیں آپ پہلے یہ تھا کہ ہماری قوم کو نہ ہی تکنالوجی کے لیے سکیلفل بنایا گیا نہ ہی جو ہے نا دوسرے جو ہے نا ویلیوبل ٹارگیٹ اوبجیکٹ کے لیے پناہ لیں دوسرا یہ ٹکنالوجی آگئی جس میں پوری قوم ہماری ایکسر لوگ ہمارے اپنے گھر میں بچے تباہ ہو رہے ہیں ہماری اپنی مثال کے سوسائٹی تباہ ہو رہی اس لیے کہ ٹکنالوجی کو ہم پازیٹیو سیکسس کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے جو ایکسپیئنس لوگ آ گیا رہے ہیں جو اس کو لیڈ کر کے اس کو بیلنس کریں تاکہ ایک قوم جو ہے نا ایک ٹارگٹ کے لیے کچھ جو ہے نا اپنی ٹکنالوجی کو یوکلائز کریں میرے دوستو میرے بھائیو ہم آپ اور سارے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو آپ ٹوپی پہنتے ہیں جو مسلح جس میں نماز پڑھتے ہیں اور جو تسبیح کماتے ہیں وہ بھی تو آپ نے اپنی نہیں بنائی وہ بھی چائنہ سے بنی ہے آپ اس میں کوئی ابجکشن نہیں کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کبھی کہا ہے کہ نہیں یہ تو چائنہ کی ٹوپی ہے یہ جو ہے نا چائنہ کی تسبیح ہے یہ چائنہ کا چائنہ نماز نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیوں آپ اس کے بات کو اگنور کرتے ہیں کہ ایک ہمارا مسلمان ملک نہیں بھی ہے لیکن اتنے بڑے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی درستے جو ہے نا وہ ایک پلس پائنٹ ہے کہ ایک امرجنگ سپر پاور ہمارے کارپر میں ہے اور ٹیکنالوجی میں دنیا کا نمبر ون ملک تقریباً ہو گیا ہے اور اس کے جو ہے نا بہت اچھی ہمارے ساتھ تعلق آ دیں اور ہم ایسے قوم بہت اچھا ریلیشن ہے ہمارے جو کمرانوں کا بھی اور جو نئی ہیں ان میں سے جو پبلک میں بھی بہت سے انفلنس لوگ ہیں کہ جو چائنہ کے ساتھ بہت تعلق آ دیں میرے دوستو آپ ساری قوم جن کے چائنہ کے ساتھ تعلق آ دیں آپ ایک کام کریں ان کو آپ پوری کوسٹل لائن گوادر سے لے کر جو ہے نا کراچی تک آپ ان کو فری اینڈ دیں جس میں پوری جو ہے نا آر این ڈی ہب ٹکنالوجی ہب انویشن ہب کمپنی ہب یہ جتنی بھی انٹریشن پروڈیکشن کمپنیاں ہیں ان کے مسال کے دور پر فیکٹری آفیسز ان کے جو سکلڈ ففٹی پرسن لوگ وہ سارے جو ہے نا وہ آ کر ہمیں ففٹی پرسن ہماری مین پاور کو اور جو ہے نا اس کے بعد ٹرین کریں ان کو اسی طرح سکل فل بنائیں اور ہمیں جو ان کو مسال کے دور پر دس آزار کلیمیٹر کا فرق ہے تو وہ ہمیں ٹیکس دیں تو کیا ہے ہمارا روی نیو بیو کہ یہ دو سو ارب ڈالر یا اتنے تک آرام سے ہم جو ہے نا اور پھر ہم جو آر این ڈی میں آپ کو بتایا کہ اربون ڈالر لگتے ہیں جو ریسرچ ان ڈیولپمنٹ میں پھر جو ہے نا ایک ڈیولپ کرنے میں ایک آپ کو تاہی فیکٹری کو ایک نیو انویشن ان ٹیکنالوجی کو دیکھیں اب انڈیا کتنی کوش کر رہا ہے لیکن کیا ہے کہ دیکھیں چائنہ کے پاس بلکل ان کے بہت سکل فل مین پاور ہے آپ ان کو اگر کسی ٹیکنالوجی میں کسی میں وہ ان کے پاس already موجود ہیں صرف ان کو ہم نے کنورٹ اور شیفٹ کرنا ہے ان کی بھی ضرورت ہے ان کو جو ہے نا سی سائیڈ میں کتنے پرابلم ہیں دنیا ان کو کتنا یہ جو وبا اس کی وجہ سے کنٹین کر رہی ہے بلیم کر رہی ہے and they are trying that they should کنٹین the China from the progress and we have same problem same objective why we are not capitalizing over strength ہماری strength ملے وقوع ہے جس کو ہم capitalize نہیں کر رہے ہیں ہم جو ہے نا ایسے target objective fight لڑائیاں جگڑے اور اس کا کچھ رضل نہیں سو سال بھی آپ discussion کر لیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ اپنی strength دیکھیں میں ایسے قوم خواہ وہ اقتدار میں ہے خواہ جیسے لوگ ہیں آپ strength دیکھیں میں guarantee کرتا ہوں کہ آپ کو دس سال لگیں گے کہ آپ دنیا کی top 10 countries میں آجائیں گے ہماری آبادی ہماری جیسی لیکن میں آپ جب بھی ہوگا کہ ہم میں اپنے سب ایریا میں change لانا ہے نمبر ایک جو اپنی جو انا grooming اپنے institution کو ساتھ میں بیلڈ کر سکتے ہیں دیکھیں پیسہ ہوگا تو سب ہوگا پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے آج کل جو دوسرے ملک ہیں ان کی ایڈوانس skilled ability ہے ہم تو سوچتے سوچتے ہی وہ کتنے آگے نکل جاتے ہیں تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا چینیز skilled man power and you bring all the R&D hub تو آپ immediately دس سال میں جو بہت آگے نکل جائیں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں ستر سال سے ہر لمح موقع دیا ہو لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب کوم کے ساتھ will ہوتی ہے آسان ہے آئیٹم مم تو بالکل ناممکن دا جب ساری دنیا جو ہے ہمیں ہر طرح سے کافٹیں ڈال رہی تھی یہ کر دیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بالکل easy ہے لیکن وہ ہی بات ہے کہ ہماری جو قوم کی ستر سال میں ایسی جو گرومنگ ہی ایسی اور کوئی گول نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ایک دوسرے پر بلیم ایک دوسرے کی نیگٹیویٹی کو جو ہے نا پک کرنا ایک دوسروں کو اگر میں کامیاب ہو رہا ہوں تو ایک دوسرا چاہے گا کہ میں کیوں کامیاب ہوں اچھا میں کوئی بات اگر اچھی کروں گا تو کی اور اچھے معاشرے کی بنیاد اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی میرے دوسرا راستہ نہیں ہے اور جو مسال کے طور پر جو پرابلم ہمارے آبادی کے ہر ہیں جو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں جاب سکڑ رہے ہیں ہمارا جو سیکٹر تھا آپ کو بتا ہے کہ بہت بڑا سیکٹر تھا جو انٹرنیشن ایمیگریشن دیتے تھے کچھ لوگ باہر چلے لاتے وہ جو بہت کم ہو رہا ہے ہماری ایگری کلچر جو میں نے آپ پہلے بھی بار بار بتا رہا ہوں کہ تباہ ہم نے کر دی ہے جو گندگی کے دیر بنا کر تو پھر ہمارے پاس آپ اپشن رہتا ہے آپ کے پاس ایگری کلچر بھی ختم ہو رہی ہے آپ کے پاس اپشن بھی ختم ہو رہا ہے تو پھر آپ کے پاس اپشن رہ رہا ہے میرے دوست میرے بھائیو وہ ہے چائنہ 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 آج سے آپ ہر میں اپنے پاکستانی بھائی وہ جو انفرنس بھائی جن کے جائنہ گزار ریلیشن وہ سارے کام چھوڑ کر اس کو فوکس کریں کس طرح ان کو کنونس کریں کس طرح ان کو خود بنائیں گے دیکھیں ان کی ضرورت ہے آپ انویسمنٹ بھی خود کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور ان کو فری انڈ ان کو یہ ہنڈر پرسن کیونکہ ہماری منٹلیٹی یہ ہے کہ ہم نے اگر میں کام کر رہا ہوں تو میرا بھائی یہ کوشش کرے گا کہ اس لئے دنیا ہم سے ڈرتی ہے یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگ کیجھنے کی وجہ سے ہی جو ہمیں کام نکل نکلنے جائے پرابلم آتے تو یہ ہم نے کام 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 کام